موسیقی اس کی ڈیٹیل میں جانکاری ہم نے آپ کو دیتی اور اس ویڈیو میں ہم دیکھ رائے ہیں آپ کے ڈیئے آئیس کریم بنانے کے لیے کیا کیا روم اڈیئے اپیوک کیا جائے گا تک اس کو کیسے چین کرنا چاہیے حالانکہ ہم نے پسلے ویڈیو میں بھی سکم کے روم اڈیئے کی ڈیٹیل بتا دیتی پر اس میں ہم نے باریکی سے اس لیے بنایا ہے کہ خافی دوستوں کا یہ سوال رہتا ہے ہم لوگوں کی آئیس کریم اتنی اچھی نہیں بنتی جتنی کی بڑی بڑی کمپنیوں کی آئیس کریم ہوتی ہے تو دوستو یہ کاران ہمارے روم اڈیئے کا چین بھی بہت بڑا کاران ہوتا ہے کہ ہماری آئیس کریم کا اچھا نہ بننا تو دوستو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آئیس کریم بنانے کے لیے کیا کیا روم اٹیئل کی جرور رہتی ہے تتہ انہیں کیسے چین کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہم پوری جانکاری دیں گے تو دوستو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ تتہ پورا ویڈیو جرور دیکھئے جس کے کوئی بھی پوائنٹ آپ سے شوٹ نہ جائے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ اپنی آئیس کریم فیکٹری میں ایک اچھی گونووٹا والی آئیس کریم بنا سکتے ہیں تو دوستو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ ایک اچھی آئیس کریم کیسے بنائی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ بھلی باتی جان لینا چاہیے کہ ہمیں کتنے پرشنٹ فیٹ کی آئیس کریم یا پروین ڈیئرڈ بنانی ہے بھارتی مانکوں کے انصار ہم آئیس کریم یا پروین ڈیئرڈ کو تین کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے جس میں لو فیٹ آئیس کریم یا پروین ڈیئرڈ میڈیم فیٹ آئیس کریم یا ہائی فیٹ آئیس کریم یا پروین ڈیئرڈ لو فیٹ آئیس کریب میں فیٹ پرسنٹیج دھائی سے پانچ پرسنٹ کے بیچ میں رہتا ہے تطہ اس میں ٹوٹل سولیڈ 32 سے 35 پرسنٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں میڈیم فیٹ آرسٹریم کو ہم 6 سے 9 پرسنٹ فیٹ رکھتے ہیں تطہ ٹوٹل سولیڈ 35 سے 38 پرسنٹ ٹک ہوتے ہیں ہائی فیٹ آئیس کریم بنانے کے لیے ہم 10 سے 16 پرسنٹ فیٹ کا یوچ کرتے ہیں تطہ اس میں ٹوٹل سولیڈ 49 سے 42 پرسنٹ تک ہوتے ہیں دوستو ٹوٹل سولیڈ نکالنے کے لیے میرا پچھلا ویڈیو بھی آپ جرور دیکھئے اس میں میں نے آج کی میاں فرویون ڈیئرٹ میں ٹوٹل سولیڈ کیسے نکالتے ہیں اس کی بستد جانکاری دی ہے تطہ اس ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرسن میں آپ کو دے دوں گا جس کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں آج کی میاں فرویون ڈیئرٹ بنانے کے لیے ہمیں رو مٹیریل کا چین کس پرکار کرنا چاہیے آج کی میاں فرویون ڈیئرٹ مینیپیکچرر کو یہ بہلی بانٹی جان لینا چاہیے کہ ہم آج کی میاں فرویون ڈیئرٹ بنانے میں جو انگیڈینٹ یا سامگری یوچ کر رہے ہیں وہ بھارتی ہے خاد بیواغ کے مانکوں کے انصار ہے یا نہیں جس کی جان کاری میں آپ کو تھوار سنچیپ میں دینے کی کوسس کر رہا ہوں دوستو آج کی میاں فرویون ڈیئرٹ بنانے کے لیے ہم جن سامگری کا یوچ کریں گے وہ اس فرقار ہے اس کے ملک پاورڈر یا ہال ملک پاورڈر انہیں ایس ایم پی اور ڈبلو پی سی بھی کہتے ہیں سوری ڈبلو ایم پی بھی کہتے ہیں یا آپ پھول کریم ملک سے بھی آئس کریم بنا سکتے ہیں سوگر یا چینی فیٹ فیٹ کو ہم نے دو باغوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے جیسے ہماری آئس کریم پھرویون ڈیئرٹ ہوتی ہے اسی طرح ہماری فیٹ بھی دو باغوں میں ہی رہتی ہے جیسے آئس کریم بنانے کے لیے ہم اینیمل فیٹ کا یوچ کرتے ہیں جو اینیمل سے پرپ کی جاتی ہے جیسے بٹر کریم اور گھی پھرویون ڈیئرٹ بنانے کے لیے ہم بیجیٹیول فیٹ کا یوچ کرتے ہیں جو پیر پودوں سے پرپ کی جاتی ہے جیسے کوکونٹ آئل، پام آئل، کورٹن سیڈ آئل، آدھی لکڑ گلوکوج لکڑ گلوکوج بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہم مکہ سے بناتے ہیں تتہ دوسرا ہم چاول سے بھی بنا سکتے ہیں پر جو لکڑ گلوکوج بنانے والی جاتر کمپنیاں ہیں وہ مکہ سے ہی لکڑ گلوکوج بناتی ہیں تتہ ان کا ہی ہمیں لینا چاہیے لکڑ گلوکوج میں پیٹر پرسنٹ ٹوٹل سالٹ رہتے ہیں تتہا پچاس پرسنٹ مٹھاس ہوتی ہے اب اسٹیبلائیر ملسی فار تتہا پانی تو دوستو جو ہم نے انگیڈینٹ لیے ہیں ان کی ڈیٹیل میں بھی جانکاری میں آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ ڈیٹیل میں جانکاری کے بینا آئیس کریم اچھی کوالٹی کی یا اچھی کنوبتہ کی نہیں بنے گی تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایس ایم پی کو دوستو ایس ایم پی یا ڈود پورڈر ہماری آئیس کریم کی کوالٹی کے لیے بہت ہی جبیری ہوتا ہے کیونکہ جتنا اچھا ہمارا ایس ایم پی ہوگا اتنی ہی اچھی آئیس کریم ہماری آئیس کریم بنے گی کیونکہ آئیس کریم میں ٹیسٹ فلیور تتہ جو بھی ایرومہ آتا ہے اور جو بھی سواد آتا ہے اس کا مین رول ایس ایم پی ہی ادا کرتا ہے ایس ایم پی میں موسٹر چار پرسنٹ رہتا ہے تتہ ٹوٹل سولیڈ چھانبے پرسنٹ رہتے ہیں تتہ اس میں پروٹین کا ماترہ پینتیس پرسنٹ تک ہوتی ہے جس میں پیٹ جیرو سے لے کر جیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ تک ہوتا ہے اس لیے ہم اسے اس کے ملک پاورڈر کہتے ہیں یعنی بینا پیٹ والا دودھ پاورڈر پیٹ پیٹ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک اینیبل پیٹ تتہ دوسرا بیجیٹیبل پیٹ اینیبل پیٹ میں بٹر کریم مکھن آتے ہیں تتہ بیجیٹیبل پیٹ میں پام آئیل کوکوینیٹ آئیل تتہ خوٹن سیڈ آئیل آتے ہیں جو ہم آئس کریم اور ایب ڈی بنانے میں یوش کرتے ہیں آئس کریم بنانے کے لیے اینیبل پیٹ کا کا یوش کرتے ہیں تتہا پروینڈ ڈیٹ بنانے کے لیے ہم بیجیٹیبل پیٹ کا یوش کرتے ہیں لکڑ گلوکوز دیتے سمیں ہمیں یہ دیکھنے چاہیے کہ لکڑ گلوکوز کسی اچھی کمپنی کا ہونے چاہیے کیونکہ لکڑ گلوکوز میں کلر میں کا بہت انتر ہوتا ہے ویہے قوالٹی تو سبی کی سہ بھی رہتی ہے پر کلر میں کا بہت انتر رہتا ہے اگر ہم نے ڈل کلر کا لکڑ گلوکوز لے لیا تو ہماری آسکریم بھی ڈل کلر کی ہی بنے گی اسٹیبلائیر ایملسی فائر ہماری آسکریم میں ایفروینڈ ڈیٹ میں اسٹیبلائیر اور ایملسی فائر کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اسٹیبلائیر ہماری آسکریم کو اسٹیبلٹی اور باڈی باڈی ٹیکشت دیتا ہے تطب پیگلنے سے روکتا ہے اور ایملسی فائر ہماری آسکریم کو یا پروینڈ ڈیٹ کو اوبرن دیتا ہے یعنی جو اوبرن کا مطلب ہوتا ہے ہماری آسکریم کو فرانے کا کام کرتا ہے یعنی ایک لیٹر سے دو لیٹر آسکریم بن جاتی ہے ایک لیٹر مکس سے دو لیٹر آسکریم بن جاتی ہے اسٹیبلائیر اور ایملسی فائر کا ڈوزیج بھی ہم کو سب دانی پوروک سیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ایملسی فائر ڈائر جادہ ڈوزیج میں ڈال دیا تو ہماری آسکریم اسٹکی ہو جاتی ہے تطبہ اس میں کریمی نے ستم ہو جاتی ہے اور لاست میں ہم لیتے ہیں پانی دوستو پانی کا بھی ہماری آسکریم میں بہت بڑا مہت ہو رہتا ہے ہمیں ہمیشہ آرو بارٹر ہی یوز کرنا چاہیے اپنی آسکے میں پورویون ڈائیٹ بنانے کے لیے دیئے تطبہ آرو بارٹر میں اس کا ٹی ڈی ایس ہم کو بلی بات چیک کر لینا چاہیے کی اس کا ٹی ڈی ایس کتنا چاہیے سرکار ایمانو کے ان سار دیکھا جائے تو ہم بی سے سو پی پی ایم تک پانی آسکے میں یوز کر سکتے ہیں دوستو جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے بتا رہا ہوں اس کا ڈیٹیل میں اسکین پر دیتا رہوں گا جس سے آپ کو کوئی دکھت نہ ہو تو دوستو چلیئے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ہائی پیٹ کی آسکے بنا کر دکھائیں گے جس کو میں کچھ ویڈیو کے دورہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم آسکیم بنائیں گے دوستو ہم نے ایک آسکیم کی ریسپی لی ہے جس میں پانی 55 لیٹر سگر 13 لیٹر سگر 13 کیجی دور پاورڈر 11 کیجی لکوڈ گلوکو 6 کیجی بٹر 15 کیجی اسٹیبلائیر ایمیلسی فائر 300 گرام دوستو اس کا ٹوٹل سولیڈ آپ میرے پچھلے ٹوٹل سولیڈ والے ویڈیو سے نکالنا سیکھ جائیں گے تطہ آپ نکال کر دیکھ دیجئے کتنے پرسنٹ فیٹ کی آئسکریم ہے تو دوستو چلیے لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو آئسکریم کیسے بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے پاسٹورائی پانی میں اس لیے ایس ایم پی ڈالتے ہیں کیونکہ تھنڈے پانی میں ایس ایم پی آسانی سے گھل جاتا ہے پتہ دوستو جس کو ہم ہیٹنگ کرنا اشارٹ کر دیتے ہیں جس کا ٹیمپریچر ہم پہنچا دیتے ہیں جب ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے تو ہم دوستو سگر کے ساتھ میں اسٹیبلائے ملزی فائر کو ملا کر ڈال دیتے ہیں تتہ اس کا ٹیمپریچر پچھون ڈگری پر لے جاتے ہیں جب اس کا ٹیمپریچر پچھون ڈگری پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں لکویڈ گلوکوز بھی ڈال دیتے ہیں تتہ لکویڈ گلوکوز ڈالنے کے بعد ہم اس میں بٹر بھی ڈال دیتے ہیں جب ساری سامگری اس میں ڈل جاتی ہے تو دوستو اس کا ٹیمپریچر ہم بہتر سے پیستر دیگری تک لے جاتے ہیں تدہ اس میں آدھا گھنٹے کی ہولڈنگ کرتے ہیں جب آدھا گھنٹے کی ہولڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ہم اس کو ہوموجینائج کی سائتہ سے ہوموجینائج کرتے ہیں ہوموجینائج دو اسٹیج میں پہلی اسٹیج میں پانچ سو پی ایس آئی دک پریسل لے آتے ہیں تو دوسری اسٹیج میں دو آئیس کریم مکس ہوموجینائج دو آئیس پی ایس آئی کے بیچ میں کرتے ہیں اب دوستو اسے ہم پی ایس سے نکالتے ہیں پی ایس میں کام کرتا ہے پہلی سٹیج میں اس کا ٹیمپرچر بہتر دگری سے چالیس دگری پر دیتا ہے دوسری سٹیج میں اس کا ٹیمپرچر دس سے پندرہ کے بیچ میں لائ دیتا ہے جب دوستو یہ پی ای چی سے نکلتا ہے تو اسے ہم ایجنگ بیٹ میں اکٹا کر لیتے ہیں جب ہمارا آئس کری میکس ایجنگ بیٹ میں اکٹا ہو جاتا ہے تو دوستو اس کی 6 سے 8 گھنٹے کی ایجنگ کرتے ہیں ایجنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو اس میکس کو ہم پلیورنگ ٹینک میں ڈال دیتے ہیں جس سے اس میں پلیور ایڈ کر کے ہم ترہ ترہ کی آئس کریم بنا سکتے ہیں پلیورنگ ٹینک سے اسے کنٹینیس فریجر کی سائطہ سے ہم اس میں آئس کریم بناتے ہیں جب ہماری آئس کریم بن کر تیار ہو جاتی ہے دوستو تو اسے ہم بلاس روم میں رکھ دیتے ہیں جس پوری طرح سے آئس کریم ہارڈ ہو آتی ہے جب ہماری آئس کری ہارڈ ہو آتی ہے تو اس کو ہم کول ٹروم میں سپ کر دیتے ہیں اس طرح دوستو ہم پانی کے آئٹم بھی بنا سکتے ہیں جو اورنج وار منگو وار بنتی ہیں ان کو بنا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ اپنی آئس کریم فیکٹری میں آئس کریم بنا کر اچھا خاصا پروپٹ کما سکتے ہیں جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تدہ بیل آئیکن کو ضرور دبائی جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹ ویڈیو سب سے پہلے ان کو مل سکے جن لوگ نے اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیا ہے تو دوستو وہ اپنے فرینڈ اور رشتہ داروں کو بھی سیئر کریں جس جو آس کے بیجنس سے جو ہو سیئر سیئر دوستو سیئر تک سیئر سیئر عشوس سیئر سیئر Getting elt sleeve مل ہم سیئر سید سیئر سیئر